سیول سرویس ریفارمز میں پی ایم ایس کی عدم نمائندگی پی ایم ایس افسران کا علامتی احتجاج ساتھویں روز میں داخل ہو گیا ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا ایسا کہنا ہے مظاہرین کا اور اس کے علاوہ احتجاج کی باوجود دفاتر میں کام بھی کیا جا رہا ہے بات کر لیتے ہیں فاروق بودلا سے فاروق ان سے کوئی مذاکرات کے لیے نہیں پہنچا عجیبی گل پروینشل مینجمنٹ سرویس کے جو افسران ہیں پی ایم ایس افسران کے خلاف بعضوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر دفاتر میں علامتی احتجاج جو ہے وہ ساتھے روز میں داخل ہو گیا ہے چھے روز مستلسل وہ اپنے دفاتر میں بھی کام کرتے رہے ہیں اور علامتی طور پر انہوں نے احتجاج بھی دی ایم جی افتران کے روئی کے خلاف ریکار کروایا ہے اگر ان کے مطالبات کے اگر بات کی جائے تو ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو وزیراعظم کی تارس پوسٹی سیول سرویس ری فارمز کے متعلق ان میں اس میں پی ایم ایس افسران کو نمائندگی نہیں دی گی جس کے وحوالے سے انہوں نے تافزات کا اظہار کیا تھا اس سے بعد جو ہے انیس سو سرانوے کا آئی بی سی سی فارمولا جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کا وہ نائنصافی پر مبنی فارمولا ہے جس کے مطابق کر رہی ہیں اور تبادلوں کا اور ترکیوں کا جو کاملہ ہے وہ قابل تشویش ہے جس کا خاتمہ کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے ہم دیفاثر میں کام بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنا اعتجاد بھی ریکارڈ کروائیں گے وزیراعظم کی جانب سے جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی ایڈیشن کی سیکری پنجاب جو ہے انہوں کی سربراہی میں تشکیل دے دی گئی تھی اور انہوں نے ہدایت بھی گئی تھی کہ آپ بی ایم ایس افسران اور بی ایم ایس افسران کا موقع سن کر اس کے ان کا محاملات جو ہے وہ حل کروانے کی کوشش کریں یہ ساتھ رکھنی کمیٹی تھی جس میں سیکری سربراہی میں تھی شامل تھا سیکری ریگولیشن بھی شامل تھے اور پی ایم ایس افسران بھی شامل تھے اور ان سے بات چیز کی انہوں نے کہا کہ جلاس جو ہے کو چار روز قبل بلائے گئے تھا لیکن جلاس جو ہے وہ روڈ کی بندش کی وجہ سے جو ہے وہ نکات منعقب نہیں ہو سکا تھا اس کی وجہ سے آپ وہ ابھی وہ التباہ کا شکار ہے جبکہ پی ایم ایس کی تحملات اور نظام بات